بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سعودی ایران اور امریکہ ان کے درمیان جو ٹرائنگل ہے اس پر ایک نہیں پیشرفت ہوئی جو ڈانلڈ ٹرمپ بلاخر اپنا اسلحہ بیچی گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے اتنے بڑے اسلحے کی ڈیل کیوں کی کیا امریکہ خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہے کیا امریکہ سعودی عرب سے اسلحے کی ڈیل کر کے انہیں زیر بار کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف جنگ پر اکسانا چاہتا ہے ایران کے الکدس فورسز کے جو نئے کمانڈر ہیں انہوں نے بھی ریسنٹلی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ تین نقات پر کام کر رہا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے نمبر ایک خطے میں کسی طرح مسلمانوں کو لڑا دیا جائے نمبر دو کسی طرح وہ اپنا جتنا بھی انہوں نے اسلحہ بنایا ہوا اس وقت اسے بیچ کر اپنی اکانومی کو اوپر لے جائیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تباہی کتنی مچی ہوئی نمبر تین مسلمانوں کو پچاس سال تک کم از کم ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ وہ نکل نہ سکے جہاں دنیا تباہ ہو رہی ہے یہاں آگے بڑھے ایک طرف سعودی عرب نے اپنے دو عرب ڈالر پاکستان سے نہیں چھوڑے اور دوسری طرف اسلحے کی یہ ڈیل اس کی ملینز اور بلینز اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اور آپ آگے کیا کر سکتے اس سے صرف چند دن رہ گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے اپنے دفتر کو چھوڑنے کے اور اس لیے وہ بجائے خوش اسلوبی سے اسے گزارے کئی قسم کے محاس کھڑے کرنے مخالفین کی ساشیوں بھارنے پر لگے ہوئے اور باقی سارے آلڑی کیا محاس کم تھے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ پانچ سو ملین ڈالر کے اسلحے کی ڈیل کر کے امریکہ نے نہ صرف اپنی عوام کے سامنے ظاہر انہوں نے ویلیو بنائی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی ایکانومی اب اس وقت پوسٹ کرونا ایکانومی اٹھ نہیں سکتی اس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں ابھی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کانگرس کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ریاض کو چار سو اٹھتر ملین ڈالر کے اسلحے کی فروخت کرنے کی بات کے گئی تھی اب امریکہ میں جو سب سے بڑی اسلحہ بنانے والی کمپنی ریتھیون ٹکنالوجی کارپریشنز کا نام ہے اس کو لائسنس جب مل جائے تو وہ برائے راست سعودی عرب کو یہ اسلحہ بیچے گی پہلے حکومتیں آپس میں ڈیل کرتے تھی اب یہ کمپنیاں ڈیریکٹ کریں گے ان کے ساتھ میں اس معایدے کے تاعت سیونٹی نائن ملین انٹرنیشنل جو ہے وہ سیکیورٹی کمیونکیشن سسٹم کے پاس رکھے جائیں گے اور باقی اسلحے کی تیاری کی جائے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری شاہی علاقے میں وہ تیاری کی جائے گی اب ٹرمپ نے اپنے دور صدارت کے آخری دنوں میں اسلحے کی یہ ڈیل تو کر لی حالانکہ ڈالر ٹرمپ کو چاہیے تھا کہ وہ اس اسلحے کی نئی ڈیل کو آنے والی حکومت تک چھوڑ دیتے بلکہ وہ بات کرتے اپنے ہی صاحب سے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ پاور میں آیا تھا تو اس نے یہ بات کی تھی کہ میں اپنی اکانومی اور اپنا اسلحہ ان عربوں کو بیج کے جاؤں گا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے اب جبکہ دنیا بھر اس اسلحے کی ڈیل کو تنقید سے دیکھ رہے ہیں کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی تو سعودی عرب پر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے انہوں نے جدید اسلحے کے امبار لگا دنے اب یہ جنون ان کے اندر کیوں پیدا ہوا ہے کیا وہ اس خطے میں صرف اپنا شملہ اونچا کرنے کی دوڑ میں جاری ہیں یا کوئی سوچی سمجھی سازش کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے ابھی تازہ تازہ تعلقات جو ہے وہ بنے ہیں اس رئی سے سویڈش تحقیقی ادارے نے سپری نے ابھی رپورٹ ایک جاری کی کہ دو ہزار دو کے مقابلے میں دو ہزار اٹھارہ میں سنتالیس فیصد انہوں نے اپنا اسلحہ بڑھا لیا ہے اب پانچ سالوں کے درمیان جسے پانچ سال گزرے ہیں سعودی عرب نے اتنا اسلحہ خریدا کہ وہ بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ گئے آپ کو پتہ ہے ہندوستان بہت آگئے تھا پہلے اسلحہ خریدنے میں اب یہ اسکری ساز و سامان خرید کر جو ان کی پہلی پوزیشن تھی ہندوستان کی اب سعودی عرب پہلے نمبر پر آگئے اب سپری اسی ادارے کے مطابق کہ پانچ سالوں میں جو فروخت ہونے والا بارہ فیصد اسلحہ سعودی عرب نے خریدا ہے اس میں سے اٹھا سٹھ فیصد انہوں نے امریکہ سے خریدا ہے تو اب امریکہ کی اکانومی تو اوپر جائے گی اسلحے کی ڈیل سے یہ لوگ ڈانالڈ ٹرمپ پر تنقید تو کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اب اسلحہ زیادہ جب ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے خطے میں توازن طاقت کا ایک توازن ہوتا ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا ایران بھی اب اس کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا باقی لوگ بھی ہو جائیں گے شامل اب ان کا مقصد صرف اور صرف ایران کو ٹھکانے لگانا ہے تاکہ وہ دوبارہ ان کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا سکے اور دوسری ایک اسلحے کی جو آپ کو پتہ یہ ڈیل زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ امریکہ کا ایک ہی جو عظم ہے ان کی اس وقت سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے جس کو وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اس لے کی اب اب اندازہ کریں کہ ہیرانگی کی بات ہے کہ اگر سعودی عرب ہوا کوئیت ہوا بہرین یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں اگر یہ امن سے ساتھ رہنے کا عیادہ کریں اپنے ریال ان کو نہ دیں ایک تو اس خطے میں جنگ ختم ہو جائے گی اور دوسری جو ہمارا انکل سیم ہے یہ جہادی گروپوں کے لوا دہشتگردوں کے نیٹورک جو پیدا کرتے ہیں اب اسی سے اسلحے سے اسی لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمسائیہ ملک لڑیں گے وہ تو ان کا کام چلتا رہے گا ظاہرہ دو جب لڑائیاں ہوں گی تو پھر ان کا اسلحہ دھڑا دھڑا بکے گا عرب ممالک کے درمیان جو اس وقت کشید کی ہے اور پھر اس کے بعد وہ یہ صلاح کرنے کے لئے آ جاتے ہیں پھر صلاح کے انعام میں یہ لوگ اتنی بھاری ڈیل کرتے ہیں جو شاید عام حالات میں ممکن ہی نہیں ہوتا اور پھر انہی کے ملک میں جا کر انہی کے ریسورسز یہ لے بھی جاتے ہیں پینٹاگون کے مطابق جو یو ایس اے کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکہ کو دو سو نوے ملین ڈالر کے سمارٹ سم بم بیچنے کی بھی منظوری دی اب یہ سمارٹ بم آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کی میں تفصیل آپ کو پھر کبھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن اس پیکج میں تین ہزار جی بی یو مطلب انتالیس سمال ڈائی میٹر کی بم ہوتے ہیں کنٹینر سپورٹ آلات ہوتے ہیں سپیر پارٹس ہوتے ہیں اس میں ٹیکنیکل سپورٹ ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور سعودی عرب کو مجھے سمع نہیں آرہی کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے حال اور مستقبل کے جنگی خطرات بھئی آپ کے جنگی خطرات کہاں سے ہیں اگر آپ کسی سے لڑیں گے نہیں یہ اسلحے کی ڈیل جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ چار اچھا اس کی ٹوٹل میں کو پتا ہوں چار اشاریہ دو بلین ڈالر کی ایک ڈیل کوئیت کے ساتھ بھی اسلحے کی ہوئی ہے اب ذرا آپ اندازہ کریں ان قیمتوں کو چار اشاریہ دو عرب ڈالر اب اس ڈیل میں سے آٹس تو جو ہے وہ انہوں نے وہ لیئے ان کے ساتھ ٹے اٹیک ہلیکاپٹر لیئے ہیں سولہ انہوں نے ہلیکاپٹرز کو اپ گریڈ ورجن لیئے اس پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کی وجہ صرف ان کے ذہن میں ایک ہے کہ خلیج فارس میں جو ایک بڑی ممکنا جنگ ہے میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ خلیج فارس میں ایک بہت بڑی جنگ ممکن ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئیت حکومت بھی جو ہے وہ پینٹاگون سے دو سو ملین ڈالر کی ڈیل کر رہی ہے اور کوئیت پر آپ کو عراق کا حملہ یاد ہوگا اس کے بعد امریکہ ان کی مدد کو آیا اور پھر کیا ان کو انجام ہوا امریکہ کوئیت کے جو میزائل سسٹم کے پارٹس ہیں ان کے علاوہ ان کو اب تربیت بھی دے رہے ہیں تربیت کے نام پر وہاں بیٹھے رہیں گے اب اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وارشپس ہیں بڑے بڑے وارشپس اب اتنا سا وہ ملک ہے اور وارشپس ان کو لینے کے دفاعی پوزیشن میں وہ اپنی بہتری لہ رہے ہیں بس اسی طرح وہ وارفیرز میں مزید آگے جانا چاہتے ہیں اور ڈانرڈ ٹرمپ نے عیدہ عرب امراض کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے نتھی کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ اسرائیل کو تسلیم کریں ہم آپ کے ساتھ یہ اسلح کی ڈیل کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اس ڈیل کے نتیجے میں جو گلف ریاست ہے اس کو مطلب ایک سٹیلت قبلیت کے ایف تھرٹی فائف جیٹ تیارے اب ایف تھرٹی فائف جیٹ تیارے آپ کو پتا ہے بغیر پائلٹ کے ڈرون اور دیگر اسلحہ اس کے علاوہ ہیں اب اس ڈیل سے متعلق اب یہ خطشات پائے جا رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرم مشرق وستہ میں اسلحہ کی دوڑ شروع کرا گئے ہیں اب ہوگا کیا اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ دوسرے جو ممالک ہیں ان میں بھی اسلحہ خریدنے کی رفتار پکڑے گی بل ایک کو اب دانہ ڈالتے ہیں باقی اس کے پیچھے پیچھے سارے دوڑاتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار کے مترابق کیونکہ جب حد سے زیادہ اسلحہ آپ کا کٹھا ہوگا تو آپ جنگی مشکے یا تو شروع کریں گے یا کسی پر حملہ کر دیں گے